ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کے مورید بے مثال مورید کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں تو میں وہ حدیث لے کر حضی روا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں لیکن سنیو ایک ایک حدیث کے جملے پر آپ کی توجہ اور پھر اس پر آپ کو کیا کہنا یہ سنی اچھی طرح سمجھتے ہیں میری عادت نہیں کہ میں کہوں کہ آت اٹھا کے سبان اللہ کہو آپ کو کہوں کہ نعرہ لگاؤ یہ نہیں آپ کی ایمان پہ چھوڑنا ہے آپ کی عقیدت پہ چھوڑنا ہے کہ نبی کے دونوں یار جو ہمارا ایمان کا حصہ ہے ہمارے عقیدت کا حصہ ہے ہماری محبتوں کی پہچان ہے علامات ہے ہماری محبتوں کی ہمارے مسئلت کی حقانیت کی دلیل ہے وہ دونوں نبی پاک کی دروازے پہ کھڑے ہیں اور کہتے ہیں پہلے آپ یہ پہلے آپ اور پہلے آپ کب ہوتا ہے جب دل میں عزت ہوتی ہے چائے بھی آتی ہیں پہلے آپ لے لیں پرسی بھی آتی ہیں پہلے آپ بیٹھ جائیں پہلے آپ بیٹھ جائیں یہ پہلے آپ اور پہلے آپ محبت ہوتی ہے تب ہوتا ہے اور جب نفرت ہوتی ہے تو ہوتا ہے بھائی پہلے تو میں تو صحابہ میں والے نہیں تھے صحابہ آپ والے تھے حضور نے ان کی میں کو ختم کر دیا تھا اللہ اکبر تو آئیے بہت خوبصورت منظر میں ہارگن سے نکل کر مدینہ منورہ چلتے تصورات کی دنیا میں تخجلات کی دنیا میں اور تصور یہ کرتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کے رسول کا آستانہ ہے قربان جائیں جس دروازے پر جبلیل بھی پروں کو سمیٹ کراتے ہوں اس آستانے پر دونوں یار کھڑے ہیں آستانہ بے مثال آستانے والا بے مثال پہلے آپ اور پہلے آپ کرنے والے دونوں بے مثال اور گفتگو بھی بے مثال ان کے دلیلیں بھی بے مثال اب آئیے سیدنا صدیق اکبر کو مولا علی کہتے ہیں بھائی صدیق اکبر پہلے آپ اندر جائیں مولا علی سے صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں بھائی علی پہلے آپ اندر جائیں دونوں ایک دوسرے کو اندر بیج رہے ہیں اب دونوں جب آپ آب کرتے ہیں تب یوں بات نہیں بنتی دونوں میں سے کوئی آگے نہیں جاتا تو ایسے میں اب مولا علی چکے بابِ مدینط العلم ہیں وہ دلیل کی زبان میں بات کرنے لگتے ہیں وہ دلیل پڑھنے لگتے ہیں لیکن صدیق اکبر بھی کوئی چھوٹے موٹے عالم تو نہیں تھے نا اللہ اللہ نبی کی صحبت میں ہر وقت رہنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی جب علی پاک نے دلیل کی زبان کھولی تو صدیق نے بھی دلیل کی زبان کھولی اور اب دونوں دلیل ایک دوسرے کی پیش کر رہے فضیلت کی دونوں ایک دوسرے کی فضیلت پیان کر رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کی کیوں کہ قدر والے جانتے ہیں قدر شانے اہلِ بیت فضل والے فضل والوں کو جانتے ہیں حقیر لوگ حقیر لوگ ظلیل لوگ فضل والوں کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے جو عفضل ہوتا ہے وہی عفضل کو جانتا ہے جو عالی ہوتا ہے وہی عالی کو جانتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر اور مولا علی دونوں کہتے ہیں پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ اب مولا علی کہنے لگے اے ابو بکر میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھوں گا مولا علی اب دلیل کی زبانے بات کرتے ہیں اے ابو بکر میرے بھائی اس شخص سے میں آگے نہیں بڑھوں گا جس کی فضیلت بیان میرے آقا نے کی اور میں نے اپنے کانوں سے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا مولا علی کہنے کیا فرماتے ہوئے سنا نرل افسار کی روایت ہے علی پاک کہتے ہیں ابو بکر پہلے آپ جائیں کیونکہ میں نے آپ کی شان اپنے نبی سے یوں سنی اپنے کانوں سے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر سے افضل کسی شخص پر سورج گروب نہیں ہوا اور نائی تلو ہوا یعنی انبیاء کے بعد اللہ کی پوری مخلوق میں اگر کسی کو افضل ہونے کا شرف حاصل ہے تو وہ ابو بکر صدیق کو حاصل ہے جب جس کے لیے نبی نے یہ فرما دیا تو میں اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں ابو بکر پہلے آپ اندر جائیں یہ بات کر کون رہا ہے علی والو ہم تو اسی کو مانتے ہیں کیوں اس لیے کہ ہم مولوی کے کہنے پہ کیوں آئے ہمارا مولا کہہ رہا ہے کہ نبی نے فرمایا انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اچھا یہ بات علی نے کہی علی نے اور آج تک اولاد علی اس پر اکیقین بھی رکھتی ہے ایمان بھی رکھتی ہے اور یوں اعلان کرتی ہے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبوت کے سوا حضور سید محمد کی چھوچویں محدیسے کی چھوچا معمولی آدمی نہیں محدیسے کی چھوچا یار کہ چھوچا کی بلی بھی بے مثال ہے کہ چھوچا کی بلی بھی صوفی اور پنڈک میں فرق کرتی ہے کہ چھوچا کا پنچھی پرندے کی شکل میں حافظ قرآن ہو جاتا ہے جہاں کے بلی اور دوتے کا جواب نہیں وہاں کے محدیس کا کیا جواب وہ محدیسے آسمی ہن کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید صدیق کا مرتبہ بیان کیا تو ساتھ میں اپنا نصب بھی بیان کیا کہ کوئی آئرہ گہرہ نہیں کہہ رہا ہے علی کا اولاد کی بیٹا کہہ رہا ہے علی کی اولاد مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید ہر فضیلت کے ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبوت کے سوا کیوں؟ مولا علی نے کہا ہوں ابو بکر پہلے آپ جائیں گے آپ تھک ہے تو بات اسی پہ ختم ہوگی اور اگر نہیں تھکے ہیں تو پھر آپ کو صدیق اکبر کا مرتبہ سمجھ میں آنا چاہیے مولا کائنات نے کہا ابو بکر پہلے آپ جائیں گے کیونکہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ انبیاء کے بعد سورج کسی پہ طلوع و گروب نہیں ہوا مگر وہ یہ کہ افضل ہستی ہو وہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں اب صدیق اکبر کی منقبت کس نے پڑھی علی پاک نے مولا علی نے پڑھی صدیق کا چھپ رہ سکتے تھے وہ چھوٹے دل والے لوگ نہیں تھے ان کی تقریریں نفافوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی تھی ہاں ان کی گفتگوم مجمع کی مسلحتوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی تھی وہ تو اللہ کے لیے زبان کھولتے تھے کیونکہ وہ نبی والے تھے جب مولا علی سے سنا کہ ابو بکر سے افضل کوئی نہیں انبیاء کے بات تو صدیق اکبر نے کہا میں نہیں جاؤں گا علی آپ جائیں جائیں گا جائیں گا جائیں گا آپ کو ڑ کر دی tracer w ڈle جائیں گا آپše ڈب کть جائیں گا موسیقی